اس کا نام قرآن مجید کی اسطلاح میں ایمان بالغیب ہے غیب کا معنی ہے کہ جو چیزیں ہماری نظروں سے اوجل ہیں ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہی لیکن اللہ حضور جلال نے ان کے بارہ میں ہمیں بتلا دیا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارہ میں ہمیں خبر دے دی کہ یہ چیزیں ہیں تو ان کے وجود پر اور ان کی حقانیت پر ہمیں اسی طرح یقین ہونا چاہیے جس طرح سامنے دیکھی ہوئی چیز کے اوپر یقین ہوتا ہے اگر کسی شخص کا اس میعار کا ایمان نہ ہو اس درجے کا عقیدہ اور یقین نہ ہو تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مومن نہیں ہوتا اور اگر وہ کسی بھی چیز کا انکار کر دے جس کا تذکرہ قرآن المجید کے اندر یا سنت رسول کے اندر ہو یہ کہہ کر کہ میری عقل میں نہیں آتی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے اگرچہ قرآن اور سنت میں اس کا تذکرہ موجود ہو تو اس آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑا ہے وہ کافر ہے اسلام سے خارج ہے اگر وہ قرآن المجید یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بتلائی ہوئی بات کا انکار کر رہا ہے آپ اگر ان چیزوں پر غور کریں کیا آج تک ہم نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نہیں دیکھا لیکن قرآن المجید کے اندر فرشتوں پر ایمان لانے کا تذکرہ موجود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں اور سنت کے اندر بہت سی آحادیث میں فرشتوں کا تذکرہ موجود ہے کہ وہ اللہ حضور جلال کی مقدس مخلوق ہیں اللہ کے متی ہیں فرما بردار ہیں اور ان کی اللہ حضور جلال نے جوٹیاں لگائی ہوئی ہیں لیکن ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے یہ ایمان بالغیب ہے اللہ حضور جلال نے جنت کو بنایا جہنم کو بنایا ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن اگر کسی آدمی کو تھوڑا سا بھی شک ہو کہ پتانی جنت ہے یا نہیں جہنم ہے یا نہیں تو بھائیو وہ پکا کافر ہے اس کا ایمان اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ درجہ آدمی کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کا قرآن مجید کے آیات پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث کے اوپر مکمل اور کامل یقین ہو جائے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نو جو اس امت میں سب سے افضل اور بہترین ہیں جن کو جنت کا سارٹیفیکیٹ دیا اور صدیق ان کا لقب بنا صدیق اور عتیق من النار کہ یہ جہنم سے آزاد ہے یہ ان کو لقب ملا ان کے ایمان کا لیول کیسا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوتا ہے یہ ہمارا ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ راک کے کچھ حصے میں اللہ حضور جلال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی سیر بھی کرائی دکھایا اور وہاں سے پھر ایک سیڑی کے ذریعے ساتوں آسمانوں کو دکھا دیا جنت بھی دیکھی اور جہنم کے مناظر بھی دیکھے اسی رات واپس آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صبح کو آپ مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے یہ ایمان بالغیب ہے اگر کسی شخص کی عقل میں یہ بات نہ آئے تو بھائیوں پھر اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے اس کو یہ پکا کرنا چاہیے اللہ پر پہلے وہ ایمان لائے اللہ پر ایمان لانے کے بعد باقی چیزوں پہ ایمان آسان ہو جاتا ہے کہ جیسے ہمارا اللہ کہے گا ہم مانتے رہیں ایک مومن کے لیے تو کوئی چیز مشکل رہ نہیں جاتی جب اللہ کو اپنا الہ مان لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لے اور سچا مان لے اس کے بعد ایک مومن کے لیے کوئی الجن نہیں رہ جاتی جو قرآن میں آئے عقل اس کی گواہی دے یا نہ دے وہ فٹ کہے گا کہ میرے اللہ نے کہہ دیا ہے یہ بات سچی ہے جو چیز حدیث میں آئے سنت میں آئے آدمی فٹ کہہ دے گا کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کہہ کر ان کو سچا مان لیا ہے جو کچھ آپ نے فرما دیا ہے حق ہے اب اس کے مقابلے میں کتنے شکوک شبہات زنون شبہ دلیلیں کو یہ آدمی پیش کرتا رہے ہم کہیں گے جھوٹ بولتا ہے ہم کہیں گے اس کی دلیلیں غلط ہیں اس کے شکوک اور شبہات کی کوئی قدر و قیمت نہیں اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے اور آپ کو ہم نے محمد الرسول اللہ کہہ کر سچا مان لیا ہے بھائیو اس ایمان کے اوپر آنا آسان بھی ہے مشکل بھی ہے جب میراج ہوا تو مکہ کے کافر حضرت ابو بکر رسی اللہ تعالیٰ نے حکم ملے اور کہنے لگے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس بھی دیکھایا ہوں اور ساتھوں آسمان بھی دیکھایا انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوگی جنت اور جہنم کے مناظر بھی دیکھ لیے تو آپ مان لیں گے ابو بکر رسی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہنے لگے یہ بات کیسے مان سکتے ہیں جبکہ بیت المقدس کا سفر مکہ سے ایک مہینے کا ہے اس وقت جو سفر تھا ایک مہینے کی مصافت ہے کیسے مان لیں کہ رات کے ایک اسے میں وہ وہاں سے ہو کر آگیا اور ساتھوں آسمانوں سے اکر آگیا وہ دل میں بڑے خوش ہوئے کہ چلو یہ جو ہے نا پٹری پہ آگیا یہ ہمارے جو ہے نا شکنجے میں آ جائے گا کہنے لگے اِنَّا سَاحِبَكَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم یقولو ذالے کہ آپ کا دوست اور ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا ہے تو فرمانے لگے اِنْ قَالَهُ صَدَقُ اگر اس نے یہ بات کی ہے پھر صحیح ہے بھائیو فرق دیکھیں اِنْ قَالَهُ صَدَقُ اگر اس نے واقعہ تن یہ بات کی مجھے تو نہیں پتا ابھی تک مجھے اطلاع نہیں ملے لیکن اگر انہوں نے واقعہ تن یہ بات کی تو ان باتی کر رہا ہوں کہ اوپر آسمانوں سے فرشتہ آتا ہے آسمانوں سے فرشتہ آتا ہے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں آ کر آپ کو خبریں بتلاتے ہیں پھر اوپر چلے جاتے ہیں پھر آ کر خبریں بتلاتے ہیں میں تو ان کے کہنے بھی یہ بھی تصدیق کر رہا ہوں تو دراصل اللہ پر ایمان اور پیغمبر پر ایمان لانے کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ کہیں مان لو جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں مان لو اس کا نام ایمان بالغیب ہے اگر آدمی کے اندر ایمان بالغیب کا جذبہ نہ ہو تو بھائیو سمجھ لیں کہ پھر اس کا کردار بنو اسرائیل جیسا بن جاتا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم تو آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لانے والے ہیں غیب پر ہمیں یقین نہیں آتا ہمیں سامنے اللہ تعالیٰ دکھا دو تو مان لیں گے کہ اللہ ہے لیکن سامنے آج تک اللہ کس نے دیکھا یہ دنیا کی آنکھ تو اللہ حسول جلال کو دیکھ نہیں سکتی خواب کے اندر آدمی اللہ کو دیکھ سکتا ہے اور خواب کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو دیکھا ہے خواب کے اندر لیکن حالت بیداری میں اس دنیا کی آنکھ کے ساتھ آج تک اللہ حضول جلال کی ذات کو نہ کسی نبی نے دیکھا نہ کسی پیغمبر نے دیکھا نہ کسی ولی اور نہ کسی امتی نے دیکھا خواب کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رئیت ربی فی احسن سورتن کہ میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھا ہے اور میراج کے بارہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حل رئیت ربک کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو کہنے لگے نور اننا آراہو وہ تو ایک نور ہے اس کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہمارے پیغمبر نے میراج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تمام مومنوں کی ماں ہم سے زیادہ ایمان اور یقین رکھنے والی ہم سے زیادہ علم اور فراست رکھنے والی ہم سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاز اور سنت کو پہچاننے والی ان کا یہ جملہ سہی بخاری کے اندر موجود ہے فرماتی ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھ لیا وہ اللہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے بھائیو یہ ایمان بالغیب ہے ایمان بالغیب ہے ایمان بالغیب کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ جس کا آج کے خطبے میں میں تذکرہ کرنے والا ہوں اور جس کے بارہ میں افسوس کہ کلمہ پڑھنے والے حضرات کے اندر عجیب قسم کے شکوک اور شبہات پیدا ہو گئے موتزلہ اور عقل پرس لوگوں کے شبہات کی وجہ سے یہ پریشانییں ہمارے ان مسلمانوں کے اندر یہ پھیلی ہوئی ہیں بھائیو ایمان بالغیب کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ عذاب قبر کے اوپر ایمان ہے عذاب قبر حق ہے اور عذاب قبر کے بارہ میں قرآن المجید کے اندر آیات موجود ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہیں جو تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں شاید آپ نے یہ لفظ کبھی سنا ہو تواتر کا تواتر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اتنی احادیث اتنے بیان کرنے والے راوی صحابہ سے لے کر احادیث کو مدون اور مرتب کرنے والے محدثین تک اتنے لوگ بیان کرنے والے ہوں ان احادیث کو کہ جن کے بیان کے اوپر آدمی کو یقین آ جائے یقین آ جائے کہ واقعاً یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو عذاب قبر کے بارہ میں احادیث متواتر ہیں متواتر ہیں اتنی تعداد میں بیان کرنے والے صحابہ تابعین اتباؤ تابعین اور پھر محدثین کہ جن کے بیان کے اوپر آدمی کو یقین حاصل ہو جاتا ہے اگرچہ آنکھوں سے نہ دیکھا ہو اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر مسلمان کو ہاں وہ مکہ میں نہیں گیا یا مدینہ میں نہیں گیا کیا اس کو یقین ہے کہ مکہ ہے یا مدینہ ہے مکہ ایک شہر ہے اور مدینہ ایک شہر ہے اگر کسی نے نہیں بھی دیکھا نا اس مسلمان کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں مکہ ایک شہر ہے جس میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مدینہ ایک شہر ہے کہ جہاں حجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ چلے گئے کسی نے نہ بھی دیکھا ہو یہ ایک یقین ہے جو خبر سے پہنچتا ہے بھائیو عذاب قبر کے بارہ میں اتنی احادیث ہیں جو یقین کے درجے کو پہنچتی ہیں ان کا انکار کرنے والا لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہے کافر ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کر رہا ہے قرآن کا انکار کس لیے کرتا ہے میں ایک دو آیتیں آپ کو سناتا ہوں جن سے پتا چلتا ہے کہ عذاب قبر ہے اللہ حضور جلال فرماتے ہیں اَنَّارُ يُعْرَزُونَ عَلَيْهَا غُدُوبًا وَعَشِيَا فرعون اور اس کے پیچھے چلنے والی اس کی قوم جن کو اللہ حضور جلال نے پانی کے اندر غرب کر دیا ان کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو رہا ہے تو اللہ حضور جلال فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آگ کے اوپر صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں اس وقت صبح بھی ان کو آگ میں ذکیلہ جاتا ہے اور شام کے وقت بھی ان کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاتُ عَدْخِلُوا عَلَى فِرَهُنَا شَدَّ الْعَذَابِ اور جس دن قیامت کا دن ہوگا اس دن اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ فریعون اور اس کی آل کو سخت ترین عذاب کے اندر داخل کر دو آج جس آگ کے اوپر ان کو پیش کیا جا رہا ہے یہ برزت کی آگ ہے یہ قبر کی آگ ہے اور یہ قبر کا عذاب ہے پچھلے خطبے میں میں نے جو آیت پڑھی اس کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ عذابِ قبر حق ہے اور مرنے کے بعد گناہگار کافر اور فاسد کے لیے اسی وقت شروع ہو جاتا ہے اللہ حضور جلال فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَائِدِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ اگر آپ ظالموں کو دیکھیں جو موت کی بے ہوشیوں کے اندر ہیں اور فرشتے ان کو کہتے ہیں اخرجو انفسکم یا اپنی روحوں کو نکالو اور کیا کہتے ہیں فرشتے کیا کہتے ہیں آج تمہیں زلط اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا بھئی آج وہ کون سا عذاب ہے ابھی قیامت تو آئی نہیں قیامت تو ابھی نہیں آئی تو یہ آج مرنے کے دن مرنے کے بعد جو ان ظالموں کو عذاب دیا جا رہا ہے آپ اس کا کیا نام رکھیں گے اس کو آپ برزت کا عذاب کہہ دیں عذابِ قبر کہہ دیں قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اللہ حضور جلال نے فرمایا اور فرمایا کہ ممہ خطیعاتہم اغرقو فاودخلو نارا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو طفان کے اندر غرق کیا فاودخلو نارا غرق کرنے کے بعد اللہ حضور جلال نے اسی وقت ان کو آگ میں داخل کر دیا وہ کون سی آگ ہے ابھی قیامت تو آئی نہیں وہ قبر کی آگ ہے وہ برزت کی آگ ہے بھائیو اگر عذابِ قبر کوئی نہیں تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تعوضوا باللہ من عذابِ قبر کہ لوگو عذابِ قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو عذابِ قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو بلکہ آپ نے یہ حکم دیا کہ ہر نماز میں ہر تشہد کے بعد آخری تشہد کے بعد اذا فرغاہدکم من تشہد الاخیر کہ جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو فَلْيَتَعْوَزْ بِاللَّهِ مِنْ عَرْبَعِنْ تو اس کو چاہیے کہ چار چیزوں سے وہ ضرور پناہ مانگے ان چار چیزوں میں کیا ہے اللہمہ انی اعوذ بکا من عذابِ جہنم وعاوذ بکا من عذابِ القبر اس سے پتا چلتا ہے کہ عذابِ جہنم اور ہے اور عذابِ قبر اور ہے دو الادہ الادہ چیزیں ہیں اس لئے بھائیو قبر کے عذاب کے اوپر ایمان لانا یہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے اور اس کا انکار کرنے والا لا الہ الا اللہ کا منکر ہے یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھتے چرے جائیں کہ ہماری مراد عذابِ قبر سے یہ نہیں ہوتی کہ اگر کسی آدمی کو یہ زمین کا ایک گھڑا خاص نہیں ملتا تو اس کو پھر عذاب ہی نہیں ہوتا کئی بھائیوں کے ذہنوں میں یہ شبہ ڈال دیا جاتا ہے جی آپ کہتے ہیں کہ عذابِ قبر ہے اور یہ جو گھڑا ہوتا ہے اس کے اندر اس کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو جس کو یہ گھڑا ملتا ہی نہیں پھر اس کو عذاب کیسے ہوتا ہے بھائیو یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں اس شبہ کا ازالہ یہ کوئی شبہ ہے ہی نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیوں ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس کو زمین کا جو گھڑا ملا ہے جو جگہ ملی ہے وہ جہاں بھی ہے وہ اس کی قبر ہے وہ جہاں بھی ہے اس کو جلا کر اس کی راہ کو آپ پانی میں بہا دیں اس راہ کے ذرات جہاں جہاں ہوں گے وہ اس کی قبر ہے آپ اس کو جلا کر اس کی راہ کے ذرات اندھیری اور ہوا میں اڑا دیں وہ جہاں جہاں ہوں گے وہ اس کی قبر ہے اور وہاں وہاں اس کو عذاب ہو رہا ہے اس کو اگر زمین کا ایک خاص گھڑا ملا یہاں بھی اس کو عذاب ہو رہا ہے اگر خاص گھڑا نہیں ملا اس کے جسم کو پرندوں نے کھا لیا ہے پرندوں نے کھا لیا ہے اور اس کے پیٹوں میں ہے وہ آگے یہ ان کے فضلے کی صورت میں جس جگہ پہ بھی پڑا ہے وہ اس کی قبر ہے اور اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے یا اس کو قبر کی نعمتیں مل رہی ہیں آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں بڑی آسانی سے اس کا جواں مل جائے گا ہم کہتے ہیں جی ہم دیکھتے ہیں ایک مردہ پڑا ہے سامنے ہے نہ کوئی فرشتہ آتا ہے اس کو پوچھتا ہے نہ وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے نہ اس کو سانپ اور بچھو کاٹ رہے ہیں نہ اس کو ہتھوڑے لگ رہے ہیں وہ تو سامنے ویسے پڑا ہے ہم کیسے مان جائیں کہ ہمارے سامنے آدمی کو عذاب ہو رہا ہے اور اس کی کوئی کفیت ہمارے سامنے بدلی نہیں بھائیو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ادھر بھی فرشتے ہیں اور ادھر بھی فرشتے ہیں یہ ایمان ہے یا نہیں دکھاؤ کہاں ہے فرشتے اگر ہم کہیں کہ دکھاؤ کہاں ہے فرشتے ایمان تو انسان کا ایمان تو جاتا رہے گا ایمان بالغیب کا مانا مجھے بتاؤ ایمان بالغیب کا پھر مانا کیا ہوگا کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ تم کہتے ہو دائیں تر فرشتے ہیں بائیں تر فرشتے ہیں اثر کو آتے ہیں فضل کو آتے ہیں ہر وقت آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں لکھ لہے ہیں دکھاؤ کہاں ہیں ہمارا جب اللہ پر اور اللہ کے رسول کے بتلانے پر یقین آ جائے کہ سامنے پڑی ہوئی چیز ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ نعمتوں کے اندر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یا وہ نعمتوں کے اندر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی تھا اس نے اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت کی مرتے وقت ایک وسیعت کی کہنے لگا کہ میں جب قوت ہو جاؤں روح قبض ہو جائے تو مجھے آگ میں جلانا آگ میں جلانا اور میری راک یہ پانی کے اندر ہوا کے اندر اڑا دینا کیوں مجھے ڈر ہے کہ اگر اللہ حضور جلال نے مجھے اکٹھا کر کے پھر ویسا انسان بنا لیا اور پوچھا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا بڑا گناہ گار ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے اکٹھا کر کے پوچھ ہی نہ لے خوت ہو گیا بیٹوں نے اس کی وسیعت پہ عمل کیا اس کو جلایا اور اس کی راہ کو ہوا سمندر کے اندر بہا دیا خوت ہو گیا اس کی راہ کو بکھیر دیا گیا اللہ حضور جلال نے فرشنوں کو حکم دیا زمین کو حکم دیا کہ اس کا جہاں جہاں ذرہ ہے سب کو اکٹھا کر دو اللہ تعالیٰ تو کن کہیں تو فایا کون ہو جاتا ہے کن فایا کون ہو جا ہو گیا آدمی سامنے اللہ حضور جلال نے کھڑا کر لیا اور پوچھا کہ یہ تو نے اپنے بیٹوں کو کیسی بات کہی تھی کیوں کہا تھا اس نے کہا من خشیتی کا یا رب اے میرے رب تیرے عذاب سے ڈرتے ہو تیرا خوف تھا کہ میں گناہگار ہوں تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے میں نے یہ وسیعت کی فغفر اللہ یہ آدمی اللہ سے ڈر گیا تھا اللہ کا خوف اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ حضور جلال نے اس آدمی کو بخص دیا معاف کر دیا بھائیو اب اس آدمی کو جلا دیا گیا تھا اس کی راہ کو اڑا دیا گیا تھا لیکن اللہ حضور جلال کا اس کو عذاب دینا یا اس کو نعمتیں پہنچانا یہ مشکل ہے سامنے چیز پڑی ہوئی ہو آدمی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بڑی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی اس کو ہر چیز محسوس ہو رہی ہوتی یہ ایک ہمارے سامنے مثال ہے وہ خواب میں روتا ہے چیختا ہے چلاتا ہے اس کے چہرے پہ پسینہ بھی آجاتا ہے وہ تکلیف بھی محسوس کرتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی آجاتے ہیں یہ ساری کیفیات اس پہ تاری ہوتی ہیں لیکن پاس بیٹھا اس کو دیکھ رہا ہے کوئی چیز اس کو نظر نہیں آ رہی ایمان بالغیب کا تقاضہ ہے کہ قبر کے عذاب پہ ایمان تو آپ قبر یہ نہ سمجھیں کہ صرف خاص گڑا ہوتا ہے بلکہ جس جگہ پہ بھی جسم کے ذرات اور جسم کے ٹکڑے پہنچ جائیں وہ اس کی قبر ہے اور اللہ اگر نیک ہے تو اس کو نعمتیں پہنچائے گا وہ ہی اس کی قبر ہے اور اگر برا ہے تو اللہ ازول کا تقاضہ ہے عقل پرستوں کے پیچھے پڑھ کر عذاب قبر کا انکار نہیں کرنا چاہئے کئی پمفلٹ کئی ایسے رسالے اور کئی کتابیں ایسی نظروں سے گزریں جن میں صرف اس بات کو بنیاد بنا کر کہ ہمیں تو نظر کچھ نہیں آتا اگر ہم اپنے ایمان کا یہ خید کہ غیب پر ایمان لانے کا وسط یہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے اور ایمان کی بنیاد ہی یہ ہے ایمان بالغیب اللہ حضور جلال جو بتلائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی خبر دیں اس کے اوپر ایمان لائے جائے آئیے عذاب قبر کے بارہ ہیں ایک اور چیز پر غور کرتے ہیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں کون سے جرم ہیں کون سی اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہے جس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے اور کون سی نیکی یں ہیں کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے آدمی کو قبر کے اندر آسانی ملتی ہے اور قبر کے عذاب سے شکارہ ملتا ہے آدمی کو ان دونوں چیزوں کی فکر کرنی چاہیے یا نہیں کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو ہم کریں تو اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل و کرم سے عذاب قبر سے ہمیں نجات مل جائے اور کون سے کام ہیں کہ جن کو اگر کوئی شخص کرتا ہے تو بھائیو پھر عذاب قبر کا اس کو مزہ چکھنا پڑتا ہے آئیے ذرا چلتے چلتے ان کے اوپر غور کر لیں اگر ہمارے اندر وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے تو بھائیو ان کو چھوڑ دیں اللہ سے معافی مانگیں استغفار کریں توبہ کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں ان گناہوں کو چھوڑ دیں اور وہ کام جن کی وجہ سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے راحت ملتی ہے سکون ملتا ہے قبر کے اندر نعمتیں ملتی ہیں قبر کھل جاتی ہے کشادہ ہو جاتی ہے اور نیک عمل خوبصورت شکلیں بن کر انسان کے سامنے آ جاتے ہیں ان آمال کو کرنے کی کوشش کریں اور اللہ حضور جلال سے توفیق مانگیں حضاب قبر میں ایک بہت بڑا سبب وہ انسان کا پشاپ سے نہ بچنا جو انسانی پشاپ ہے یہ نجس ہے ناپاک ہے اگر کوئی شخص اپنے پشاپ سے بچتا نہیں اس کا پشاپ اس کے جسم اور کپڑوں پہ لگا رہتا ہے اور پڑا رہتا ہے وہ صفائی نہیں کرتا اپنے کپڑوں اور اپنے جسم کو بچاتا نہیں اپنے پشاپ سے اس شخص کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکثر عذاب القبر من البول کے پشاپ کی وجہ سے سب سے زیادہ عذاب قبر ہوگا استنزہو من البول فإن عامت عذاب القبر من ہو آپ فرماتے ہیں پشاپ سے بچا کرو اپنے آپ کو بچاؤ اپنے پشاپ سے اکثر عذاب قبر علیہ وسلم قبرستان میں گئے جا رہے تھے دو قبروں کے پہ جا کر ٹھہر گئے فرمایا انہما یعذابان ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے فرمایا وما یعذابان فی قبیر جس جرم میں ان کو عذاب ہو رہا ہے اس سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا وَإِنَّهُ لَقَبِير اور وہ بڑا گناہ ہے فرمایا ان دونوں میں سے ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے لَا يَسْتَنْتِهُ مِنْ بَوْلِهِ کہ یہ اپنے پشاپ سے بچتا نہیں تھا ایک تو یہ پتا چلا کہ ہمارے باس جو حضرات یہ کہہ دیتے ہیں اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا اب میں پوچھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے دو قبروں کی طرف اشارہ کیا کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک کو اس وجہ سے کہ یہ اپنے پشاپ سے نہیں بچتا تھا دوسرے کو اس وجہ سے کہ یہ چغل خور تھا ادھر کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں ادھر پہنچاتا تھا اور چغلیاں کیا کرتا تھا اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے ان کی سفارش کر دی اس لیے کہ تھے مسلمان لیکن ان دو گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا تھا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے سفارش کر دی کہ اللہ ان کو عذاب سے نجات کیا فرما کہ خجور کی تہنی ان دونوں قبروں پہ گاڑ دیجئے جب تک خجور کی تہنی یہ تر رہے گی خشک نہیں ہوگی ان دونوں کے عذاب کو ہلکہ کر دوں گا رسول اکرم نے خجور کی تہنی مبائی اس کے دو ٹکڑے کیے ایک کو ایک قبر پہ گاڑ دیا دوسری کو دوسری قبر پہ گاڑ دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ دونوں تہنی خشک نہیں ہوں گی ان کا عذاب ہلکہ رہے گا میں پوچھتا ہوں اگر اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا تو یہ تہنی پھر کہاں گاڑی ان تہنی وں کے گاڑنے کا مقصد اور گزرتے ہوئے وہاں ٹھہر کر یہ کہنا کہ ان ہو رہا ہے اس کا کیا معنی اگر عذاب کا اس قبر سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں بھائیو پشاب اس سے بچا کریں اس سے اپنی حفاظت کریں اس کی وجہ سے بہت زیادہ عذاب قبر پشاب کی وجہ سے ہوگا اور دوسرا سبب عذاب قبر کا غیبت چگلی اور ایک دوسرے کو باتیں پہنچا کر لڑائی کروانا ہے نمیمہ کا معنی چگل خوری بھی ہے اور نمیمہ کا معنی ایک کی بات دوسرے کو پہنچا دینا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے چگل خوری چگلی کرنا غیبت کرنا یہ قبیرہ گناہ ہے یہ کبیرہ گناہ ہے لا یدخل الجنت قطط کہ لا یدخل الجنت نمام چگلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اور چگلی کرنے والا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے دوسرا سبب کیا ہے چگلی کرنا اور بھائیو چگلی یہ ہوتی ہے کہ کسی آدمی کے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے رہیں کسی آدمی کے اندر عیب ہو وہ گناہ ہو غلطی ہو آپ وہ اس کا گناہ وہ اس کا عیب دوسرے مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے رہیں یہ چگلی ہے اور اس چگلی کی وجہ سے عذاب قبر ہوگا اس لیے اپنی زبانوں کو اپنی مجلسوں کو چگلی سے بچاؤ اور یہ زیادہ بیماری نیک لوگ جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں نا دیندار سمجھتے ہیں نمازی ہوتے ہیں شیطان وہاں دعو لگاتا ہے بھئی چور کہاں لگتا ہے چور خزانے کو لگتا ہے چور جو پہلے ہی ایک مشرق ہے وہ پہلے ہی بے نماز ہے جو آدمی پہلے ہی کافر ہے وہ پہلے ہی فاسق اور فاضر ہے شیطان کیا کروائے گا اسے وہ تو پہلے ہی جہنم کا اندن ایک آدمی مشرق ہے اس سے شیطان چولی کروا بھی لے تو کیا ہوگا ایک آدمی کافر ہے اس سے شیطان چولی کروا کافلے تو کیا ہوگا وہ تو پہلے ہی جہنم کا اندن ہے شیطان دعو لگاتا ہے خزانے کو اور خزانہ ہوتا ہے نیک لوگوں کے پاس نمازیں تحجد ان کے حج ان کے صدقہ خیرات صحیح عقیدہ توحید اتباع سنت چہرے کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بڑی نیکییں کرنے والا اب شیطان پھر دعو لگاتا ہے کہ چلو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جہنم کا اندن بنا تو وہ پھر اس کے اندر خود پسندی لے آتا ہے کہ میں میں اور جب خود پسندی آتی ہے تو دوسرے لوگ پھر کم تر ہوتے حقیر ہو جاتے ہیں جب خود وہ بڑا بنا دوسروں کو حقیر سمجھا تو پھر ان کے بی بیان کرنے شروع کر دی وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے یہ بڑی خطرناک اور محلک بیماری ہے اپنی نیکییں بچا لو اس بیماری سے اس محلک مرض سے بھائیو اپنی نیکییں بچا کر رکھو چور نیکیوں پہ لگتا ہے چور شیطان اس لیے چوگلیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو جس مجلس کے اندر چوگلی ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ جاؤ دوسرے کو نصیحت کرو کہ کیوں اپنی تحجد خراب کر رہا ہے کیوں اپنی نیکییں برباد کر رہا ہے تو یہ چوگلی بھی عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے بھائیو تیسرا سبب امانت کے اندر خیانت ہے امانت کے اندر خیانت جو آدمی امانت کے اندر خیانت کرتا ہے وہ عذاب قبر سے کیسے بچے گا آپ ایک واقعہ سنیں تو رانگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے ساتھ ایک آدمی میدان جہاد میں نکلتا ہے اللہ اکبار بھائیو بڑا عذاب قبر بڑا حول ناک منظر ہے ایک آدمی جہاد کے لیے آپ کے ساتھ میدان میں نکلتا ہے اور کیا ہوتا ہے کافروں سے لڑتا ہوا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں شہید کہ یہ تو شہید ہے اس کا تو وہ درجہ ہے جو شہید کا درجہ ہوتا ہے شہید کا درجہ اللہ حضور جلال نے بڑا درجہ رکھا ہے یہ آگے ان اسباب میں آپ کو بتاؤں گا جن کی وجہ سے عذاب قبر سے آدمی کی جان چھوٹ تی ہے یہ ان اسباب میں آپ کو بتاؤں گا کہ شہید کا درجہ کیا ہوتا ہے بہرحار لوگوں نے کہا فلان ان شہید یہ تو بڑا خوش قسمت اس کی تو آخرت بن گئی یہ تو شہید ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا غور سے سنے فرمایا تم اس کو شہید کہتے تم اس کو شہید کہہ رہے ہو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جو چادر اس نے مال غنیمت سے چوری کی تھی وہ آغ بن کر اس کو جلا رہی ہے لَقَدْ رَأِيْتُ أَشْمْلَ أَلَّتِ آخَدَهَا میں تو اس چادر کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کو اس نے مال غنیمت سے چوری کر لیا تھا خیانت کر لی امانت آل حق کو نہیں پہنچائی تھی وہ آغ بن کر اس کو جلا رہی ہے لَتَسْتَعِلُ عَلَيْهِ نَعْرَا بھائیو اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑنے والا اگر وہ شہید ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو شہید کہتے ہو یہ تو مال غنیمت میں خائن اور چور تھا اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں ہمارے پاس تو ہے بھی کچھ نہیں اس لیے خیانت سے بچو کسی کے مال میں خیانت نہ کرو اور ذرہ بھی خیانت نہ کرو جس آدمی کو تھوڑی سی خیانت کی بیماری لگ جاتی ہے وہ بڑی خیانت اس کے لیے کو مشکل نہیں ہوتی ایسے ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی لکڑییں جلتی ہیں تو بڑی آگ بن جاتی ہے چھوٹی خیانت سے بچو چھوٹی خیانت سے بچو ورنہ آنکھیں بند ہوتے ہی یہی خیانت کا مال اور یہی چوری کا مال آگ بن کر عذاب قبر کے صورت میں انسان کو جلائے گا بھائیو عذاب قبر کا ایک سبب اور بھی ہوتا ہے وہ کہ میرے پاس فرشتے آئے صحیح بخاری کی حدیث ہے فرشتے آئے دونوں مجھے پکڑ کر لے گے کیا دیکھا دونوں نے بازو پکڑے اور لے گے کیا دیکھا ایک آدمی کے موں کو باشوں کو چیرا جا رہا ہے کنڈیوں کے ساتھ دونوں طرف سے کنڈیاں ڈالی جاتی ہیں چیر دیا جاتا ہے اور گدی تک موں کی باشوں کو چیر دیا جاتا ہے وہ پھر صحیح ہو جاتا ہے پھر اس کو چیر دیا جاتا ہے پھر صحیح ہو جاتا ہے پھر 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 اس کو چیر رہے ہیں یہ اس کو لٹایا ہوا ہے اور ایک بھاری پتھر اس کے سر کے پاس فرشتہ اس پتھر کو اٹھاتا ہے اور اس آدمی کے سر پہ مارتا ہے اس کے سر کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے وہ پتھر لڑ کر تھوڑا سا دور چلا جاتا ہے وہ فرشتہ اس کو اٹھاتا ہے واپس آتا ہے تو سر صحیح ہو جاتا ہے سر صحیح ہو گیا دوبارہ اس پتھر کو مارا سر پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوا اسی طرح اس کو عذاب ہو رہا ہے اور بھی مناصر دیکھے آج یہ صرف دو کا جواب آپ سن لیں آپ نے پوچھا کہ یہ کون تھا جس کا موں چیرا جا رہا تھا فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ شخص تھا جو جھوٹ بولتا تھا جھوٹا شخص اور ایسا شخص کہ لوگ اس پر اعتماد کرتے تھے لیکن وہ جھوٹ بولتا تھا ایسا جھوٹ بولتا تھا بارہ بہی بین الناس کہ اس کا جھوٹ لوگوں میں مشہور ہو جاتا تھا جھوٹ آدم بھائیو عذاب قبر جھوٹ بولنے والے کو عذاب قبر کیا ہے کہ اس کی باشوں کو اس کے موں کو لوہے کی کنڈیوں سے گدی تک چیرا جا رہا ہے اور جس کے سر کو کچھلا جا رہا تھا پتھروں کے ساتھ وہ آدمی کون تھا غور سے سن لیں فرمایا یہ وہ ہے اللذی يتساقل رأسه عند الصلاة یہ وہ شخص ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو اس کا سر بوجل ہو جاتا تھا اٹھائے نہیں جاتا جب نماز کا وقت آ گیا تو سر اتنا بھاری ہو گیا اتنا بوجل ہو گیا اٹھائے نہیں جاتا سر بوجل تھا افستہ نہیں تھا نماز کا وقت گزر جاتا تھا اس کو قبر میں یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ پتھروں کے ساتھ قیامت تک اس کے سر کو کسلا جاتا رہے گا بھائیو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ حضور جلال ہمیں عذاب قبر سے نجات دے عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائے آئندہ میں آپ کو اور بھی اسباب بتلاوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں جن کی وجہ سے عذاب قبر ہو سکتا ہے اور وہ اسباب اور وہ نیک کام جن کی وجہ سے عذاب قبر سے آدمی اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے اللہ کی رحمت سے یہ آگے آپ کو بتلاوں گا اللہ حضور جلال ہم سب کو عمل کی توفیق لے دے اور اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اللہ حضور جلال ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے آمین و ایک اور سوال جو بہت سے بھائی تقریبا یہ پچھلے ہفتے سے پچھلے دس دنوں سے جہاں بھی چلے جائیں ٹیلی فون کے پاس بیٹھ جائیں تو وہاں بھی یہی سوال پوچھا جاتا ہے